جمو کسمیر کے مکہ سچیو ڈاکٹر عرون کمار مہتا جی سری نگر کے میئر سری جنید مٹو صاحب ڈی ڈی سی کے ہمارے چیئر پرسن ملک صاحب ایڈیسنل چیف سیکرٹری ہوم سری آرکے گویل جی ایڈیسنل چیف سیکرٹری فائنانس سری غیویق بھاردوات جی ہمارے آئی ٹی سیکرٹری پرنہ پوری جی ورچول مادہم سے جن کو ابھی ہم لوگوں نے سنا سری مند ستی نارائن جی ہمارے سلاکار سنجے گارڈن جی جن کو آپ نے ابھی سنا ہے جمو کسمیر پرساسن کے سبھی ورش ترکاری گن آئی ٹی ڈپائٹمنٹ کے ہمارے سبھی ارکاری ورچول مادہم سے جڑے ہوئے سبھی ڈی سی صاحبان ڈیویو سجنوں تتہا مطرو سب سے پہلے میں آپ سب کو حردے سے بڑھائی دیتا ہوں اس ڈیجٹل سبتہ اور ڈسٹرک ڈیزی میلا یہ ہماری انویشن ہماری کلپانہ شکتی ایوام بینا بھید بھاو کے جمو کسمیر کے ہر ناغریک کی سیوا کے سنکلپوں کا اوصو ہے اس ہمیں مانتا تقنیقی باتیں بہت ساری کی جا چکی ہیں اس بات کو دہرانا مجھے لگتا ہے اوچیت نہیں ہوگا گارڈن صاحب نے بہت وستار سے بتایا ستی نارائن جی نے بھی رکھا مہتا جی نے بھی ہم کیا چاہتے ہیں وہ وستار سے بتایا ہے ایک دو چھوٹے سجاؤ ویجن ٹونٹی فٹی سیون جروری ہے لیکن میسن تین مہینے کا اچھے مہینے کا ایک سال کا یہ سب سے جیادہ جروری ہے اور میری اپکشا ہوگی سنجے گارڈن صاحب سے سیکرٹری آئی ٹی سے کی ویجن کے ساتھ ساتھ میسن یہ بھی ہم ساتھ ساتھ بنا لیں جیسا بھی ویجن بنا لیں جیسا بھی میسن بنا لیں جن کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اگر ان کی نیت نہیں ہوگی تو کوئی ویجن کوئی میسن جمین پر اترنے والا نہیں ہے تو آپ سب سے وینمرتہ پوروک کے نیویدن ہے کہ اگر پوری ٹیم چاہے گی تو جرور یہ کام ہم لوگ کر پائیں گے اور بہت لمبا سمیں نہیں لے جا ایک ویسن ٹنڈن ہندی کے ایک ویانگکار تھے ساری کا نام کی ایک ہندی میں میکزین چلتی تھی یا لوگ مون سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا بڑی پرچلی تھی ایک لیکھ لکھا انہوں نے کہ جنگ کا دھنوس کس نے توڑا تو میں بہت سنچیپ میں دو منٹ میں ختم کروں گا بھارت سرکار بہت چنتیت ہوئی کہ آخر دیش کا وکاس کیسے ہوگا تو سرکار نے ایک آیوگ بنایا آیوگ کے ایک ادھیکش اور کچھ سدھ سے بنے پہلی بیٹھک ہوئی تو بیٹھک میں یہ تیہ ہوا کہ گاؤں کے کسی پرائمری سکول میں چلتے ہیں وہاں کیسی پڑھائی اور اس کو دیکھتے ہیں پھر وکاس کی پرکریہ وہاں سے شروع ہوگی تو جو آیوگ بنا تھا بنے کمیسن اس کے چیئرمن صاحب صدور گرامیڈ علاقے میں گئے پرائمری سکول پہنچے تھنڈ کا موسم تھا اور جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ دھوپ کا آنند لے رہے تھے چارپائی پر لیٹ کر کے تو چیئرمن صاحب گئے انہوں نے کہا صاحب بھارت سرکار نے یہ آیوگ بنایا ہے کہ سب سے پہلے پرائمری سکشہ کھنٹھی کریں دیس تب ہی وکسیت ہو سکتا ہے تو آپ کے ہاں کیسا چلنا ہے آپ کے اسکول میں تو ایڈ ماسٹر صاحب نے کہا صاحب میرے ویدیالے میں پتھن پاتھن بہت اچھے کوٹی کا ہے انساسن بھی بہت اچھا ہے چلی اپنے اسکول کی جو سب سے اونچی کا اچھا ہے منہ کلاس فیفت اس میں لے چلتے ہیں تو لے کے گئے جو ٹیچر پڑھا رہے تھے وہ سیتا ویواہ کا پرسنگ پڑھا رہے تھے تو جو کمیسن کے چیرمن صاحب تھے وہ پہنچے اور انہوں نے پوچھا ایک بچے سے کہ جنک کا دھن اس کس نے توڑا ہے تو اس بچے نے کہا میں نے نہیں توڑا ہے پھر دوسرے سے پوچھا ہے اس نے بھی یہی جواب دیا باری باری سے سب نے یہی جواب دیا کہ جنک کا دھنوس میں نے نہیں توڑا پھر جو ٹیچر پڑھا رہے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ساں میں تیرہ سال سے یہاں دیا پکھوں کوئی جنک کا دھنوس اس ویدیالے میں نہیں ہے مجھے نہیں پتا توڑا کس نے پھر وہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے پوچھا گیا تو کہے ساں میں تو بیس سال سے ہوں اور بیس سال میں کوئی جنک کا دھنوس نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ میرے پورو کے جو ہیڈ ماسٹر تھے اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں میں ان کو بلاتا ہوں وہ جرور بتا دیں گے تو وہ آئے ان سے پوچھا گیا کہہ ساں میں مجھے ریٹائر ہوئے تو بہت دن ہو گیا لیکن جب میں تھا تب بھی جنک کا دھنوس تو چیرمن صاحب کو سوہن میں آگا ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک نوٹ بنایا کہ میرے ویدیالے کے جنک کا دھنوس کھو گیا ہے اس سے پتھن پتھن میں بچوں کو بڑی ایسو ویدہ ہو رہی ہے اب ہیڈا ہم میرے ویدیالے کے لیے ایک جنک کا دھنوس سپلد کر آئے گیا اب وہ اس دیائی صاحب چونکہ گھومتے ہی رہتے تھے مہینے ڈن مہینے بعد آئے کاغج پڑھنے کی یادت نہیں تھی سانسطوطی کے ساتھ اگرساریت فارورڈیڈ انڈکمنڈیڈ کاغج چلا پھر وہ جلہ کے اندر پر گیا گھومتے گھامتے انت میں وہ سچی والے پہنچ گیا جو ہمارے ایجوکیسن سیکرٹی اس سمجھ کے تھے وہ بیشارے ایک بیٹھک سے آئے تھے پرستاؤ لے کر کے گئے تھے نئے انجنرنگ کالیج میٹیکل کالیج کھولنے کا فائننس سیکرٹری نے منع کر دیا تھا بہت نیراس ہو کر کے لوٹے تھے جب ان کے ہاتھ میں کاغج لگا تھا یہ تو بڑا اچھا مسالہ آ گیا ہے اب اگلی بیٹھک میں اس پرستاؤ کو لے کے چلوں گا دیکھتا ہوں کہ اسے فائننس سیکرٹری بھاردوائی صاحب اس کو زہنگ سمجھ نہیں کرتے بڑی تیاری کیوں انہوں نے کہا کہ کاغج پہنچے اس کے پہلے ساری تیاریاں پوری کر لی ہیں تو ہم سیکرٹری کو چٹھی لکھا انہوں نے کہ یہ چونکہ دھنوس کا ماملہ اس سے ہنسہ پھائل سکتی ہے اس لئے ایک بیٹھک ہونی چاہیے تو ڈی جی پی صاحب کے ساتھ بیٹھک ہوئی وہاں سے ہر تھانے کو نردیس دیا گیا کہ جن ویدیالےوں میں جنک کا دھنوس ہے اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کی جائے ہنسہ نہ بھڑھ کے اس کا آپ مکمل انتظام کیا جائے یہ چلتے چلتے پھر وہ انتیم سمجھ آیا بیٹھک آپ باردوائی صاحب کے پاسو لے کے پہنچے باردوائی صاحب نے کہا صاحب بہت اچھا پرستہ ہو ہے اس ویتی ورس میں سمجھو نہیں اگلے ویتی ورس میں ویچار کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ اس امانسکتہ سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے ابھی ریونیو کی بات ہو رہی تھی مجھے یار تھے جس دن بھی روڑی صاحب مہتہ جی ہم سالین کابرہ بیٹھے تھے تو اس دن میں نے دو باتیں کہیں تھی آپ کو جرور میں سنانا چاہتا آپ کو میں سہدگان سنوں کو ساتھ نہ معلوم ہو کہ اگر مہا بھارت کے سمیں ریونیو ریکارڈ ٹھیک رہا ہوتا تو کورو اور پانڈوں کا یودہ نہیں ہوا ہوتا وہ پانچ گاؤں جو پانڈوں چاہتے تھے ان کا ریکارڈ بھاگوان کرسن بھی نہیں بتا سکے تو مہا بھارت کے جن میں اگر سب سے بڑا کاران تھا وہ ریونیو ریکارڈ تھا اور ایک اتر پردیس میں ہندی کے بڑے ساحی تکار ہوئے انہوں نے کوپنیاست نکھا لنگڑ لنگڑ کا مطلب ایک پیر خراب تھا بھی آئے کا اور وہ بیچارہ اپنا ریونیو ریکارڈ لینے کے لیے اتنا دوڑا کہ لگا دوسرے پیر سے بھی لنگڑ ہو جائے گا تو یہ بڑا بھاری کام جمعہ کس میر میں یہ ہوا ہے کہ اب مہا بھارت نہیں ہوگا اور دوسرے کا پیر خراب نہیں ہو اس دسہ میں ہم کافی آگے بڑھ گئے ہیں مجھے لگتا کہ باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ کام ہم کر سکیں اور ایمانداری سے کر سکیں کیونکہ آن لائن سرویسز کہنا اور واسطوں میں لاسٹ مائٹ کنیکٹیوٹی دینا یہ دونوں کے بیچ بڑا فرق ہے مجھے لگتا کہ ہم خود آتنو بسلیسن کریں کہ ہم نے جو سرویسز آن لائن کی مہتا جیہاں بھی بات کر رہے تھے کہ لوگ جڑے ہیں لوگ نہیں جڑ رہے ہیں مطلب ہم کو بیچار کرنے کے لئے کہ کیوں نہیں جڑ رہے ہیں اور جو ہمارے ڈی سی ساہبان جڑے ہیں ان سے میری پرارتھنا کہ بیمز کے بارے میں سامان نے آدمی کو کیا معلوم یہ ہمارے ڈی سی ساہبان کی جمعیداری ہے کہ ایک آورننس کمپین اپنے اپنے جیلے میں چلاویں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہمارا اس کے لئے کام کرے ایک انپڑھ آدمی سیمکہ سے آپ ایک شاہ رکھ سکتے ہیں تو گوڈ گوورننس کا مطلب یہ ہے کہ سامان نے آدمی کو انپڑھ آدمی کو لگے کے نہیں ساہب یہ پرساسن ہماری چنٹا کر رہا ہے 2015 میں جب Digital India Mission لانچ ہوا تھا تو تین باتیں مکھے روپ سے کہیں گئی تھی اور یہاں سارے ہمارے ورش ترکاری بیٹھیں اس لئے سب کے دھیان میں یہ بات رہے Infrastructure as utility to every citizen کئی میں بستار میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ پرانی بات ہوگے سب کے دھیان میں ہے ایک ہماری کمی ہے infrastructure کی وہ کمی دور کرنے کے ہم کوسز کر رہے ہیں جس فائبر کی بات وہ کر رہے تھے پچھلے دنوں بارہ سرکار کہ جو ورطمان منطریج ہیں ان کے ساتھ ہم لوگوں نے بیٹھک کری تھی سنجے گارڈن صاحب بھی تھے ہماری سیکرٹی بھی تھی اور وہ کیبینٹ جلد ہی اسے سیکرٹ کرنے ہی آ رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر کے ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ رنگ structure بنائیں گے دو structure ہوں گے ایک سرینگر کوکندر مان کر کے اور دوسرا جمہو کوکندر مان کر کے اور جو یوجنہ ہم لوگوں نے بنائی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 85 سے 90% جمہو قسمی اس میں کور ہو جائے گا جس فار فلنگ ایریہ کی بات کی گئی تھی اس کو کیسے سویدہ پہنچا ہے اس کی بھی چرچہ اور چنتہ اس میں ہم لوگوں نے کی ہے تو آنے والے دنوں میں ہم کوشیز کریں گے کہ جیسے کیبینٹ اس کو اپروو کرتا ہے وار فوٹنگ پر اس کام کو ہم پورا کریں گورننس اور سرویس ایساں دیمان اس بات کو جرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے جو آوصیق ہے وہ کاروائی ہمارے سبھیب کم سے کم سچیو لوگ اور ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹس یہ اگر ملیں گے تو نشید روپ سے یہ سارے بندو آپ سب کے دھیان میں میں دوہرہ رہا ہوں اور ڈیجیٹل ایمپاورمنٹ آف سیٹیجنز یہ سب سے ایمپارٹنٹ ہے تو اس کے لیے جو کام کرنا ہے سنجے گارڈن صاحب نے کافی مدد کی ہے میں آبھاری ہوں آپ کا اور ہماری سکرٹینیں بہت ہی محنت سے کیونکہ ہم تعلی بجا رہے ہیں کہ صاحب ہم یوٹی میں نمبر ون ہیں یا میتا جنہیں کہ راجی میں پانچ ہماری یاترہ کب شروع ہوئی کچھ لوگوں نے یاترہ بہت پہلے شروع کر دی تھی اور ہم کو تو یاد ہے میں سات اغسط کو آیا تھا دو ہیار بیس میں اور اٹھائیس اکٹوبر کی تاریخ مجھے بھولتی ہی نہیں میری آنکھ کے سامنے دو سو سے زیادہ ٹرک سینگر سے جمہوں کی اور چلے تھے فائلوں کا بڑا بھاری امبار اس میں لگا ہوا تھے اور جب مئی میں ہم لوگ واپس آئے تو ٹرک گائب ہو گئے تھے اب دھیرے دھیرے میں سمجھتا ہوں کہ کہاں پہنچے تو یہ یاترہ وہاں سے شروع ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چیف سیکرٹری کی ویل کیونکہ فائننس یہ دیکھتے تھے تو بیم اور یہ سب اس سمجھ ہی لاغو ہو گیا تھا اور دھیر سارے ہمارے ادھکاری سہیوگیوں کی اکشا کے کاران اس کو ہم آگے بڑھا سکیں اور ویقتی کا طرف سے میں سنجے گارڈن کا بہت آبھاری میں ان کو لمبے سمجھ سے جانتا راجستان میں پہلی بار ای گورننس کی سروات بسندھرہ راجی شیف منسٹر تھی اس سمجھ انہوں نے کیا تھا میں نے بڑی ریکٹوے سکین سے کہ آپ ہماری مدد کریے گجرات سرکار کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں بہت آناکانی کر رہے تھے لیکن ہم لوگ بھی اپنے سبھاؤ کے انوکھے ہی ہیں لیکن ایک نویدن میں اور کرنا چاہتا کہ اب ہم مجھے لگتا ہے کہ اب ایک سبتہ ہے آپ کو ایک مہینے میں آنے والے چھے مہینوں تک جمہو کسمیر میں دینا ہے یہ میں ویسے اس روپ سے آپ سے کھانا چاہتا کم سے کم ایک سبتہ تاکہ ان کاموں کو ہم جلدی سے جلدی ویزن کے ساتھ ساتھ مشن موڈ میں آگے پڑھا سکیں کچھ دنوں پہلے جب کارکم کے روپ لیکھا کے بارے میں چرچہ ہو رہی تھی مہتا جی سے تو بستار سے ان باتوں پر ہم نے چرچہ کر کے اور کارکم بنایا ہے سبھی جلوں میں اس کی تیاری کی گئی ہے اور ایریہ وائز ڈیجیٹل پروڈکس کے ایورنیس کیمپین کے بارے میں بھی کافی حد تک تیاریاں کی گئی ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ سنکلپ سے صدیق کا کارکم آج ہم نے شروع کیا ہے اور اگر آج سنکلپ لیا ہے تو کتنی جلدی ہم صدیق تک پہنچ سکتے ہیں یہ لکش جس دن ہم مجھے لگتا کہ پرابت کر لیں گے تو یقین مانیے پھر ہم نے ٹرانسپرنسی میں بہت بڑی چھلانگ لگائی بہت بڑی چھلانگ لگائی یہ میں نہیں کہا سکتا کہ کچھ لوگ سکایت کرتے ہیں ان کا کام ہے مجھے لگتا ہے لوگ تنتر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ جو سب سے بڑا پاپی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے اور ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور سننا بھی چاہیے اب جو لکش کہا کہ human interface سے کتنا جلدی ہم مقد ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کس لکش کو کتنے دن میں ہم پرابت کر سکتے ہیں یہ نشت روپ سے ہمارے لیے سب سے پڑی اپلپ جی ہوگی اور دو سالوں میں ہماری رفتار بہت ہی اچھی رہی ہے باقی پرانتوں سے ہم اس لیے نہیں تنلا کر سکتے کیونکہ انہوں نے یہ کام بہت پہلے شروع کیا تھا تو دو سالوں میں جس رفتار سے ہم چلیں اس رفتار کو اگر ہم maintain کریں گے تو مجھے اس میں کوئی سندے نہیں کہ اگلی بار کیولیوٹی نہیں دیس میں نمبر ایک جمہو قسمیر بنا سکتے ہیں یہ چھمتہ ہمارے اندر ہے اور آپ ہی لوگوں نے بنایا ہے اس میں اور کسی کا کوئی یوگدان نہیں اور کئی لوگ اچھمبید بھی ہیں خاص طور سے دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ کی پرتکول بھاگولی پریستیتیاں ہیں اتنا دیر سے شروع کیا لیکن پھر بھی یہاں تک پہنچ گئے ہیں ایک جنوری سے تیش یولائی دوہزار بائیس کے ٹرانجیکشنز کے آنکڑے میں دیکھ رہا ہوں یہ بڑے چونکانے والے بائیس کروڑ اٹھالیس لاکھ سے زیادہ سرویزز کا ہی ٹرانجیکشن جمہو قسمیر نے لگ بگ سات مہینے میں ریجسٹر کیا ہے اور اگر اس کی تننا میں وکسی تراجیوں سے کروں تو اس سے بہتر رشتیتی ہماری صرف جمہو قسمیر بینک سے پچھلے مہینے نمبر آف دیجٹل ٹرانجیکشن نے بائیس لاکھ کے آنکڑے کو پار کیا ہے اب یہی ہو رہا ہے تو جمہو قسمیر بینک میں ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہم کو سوچری کی ضرورت مارش دو ہزار بائیس کے سروے کے مطابق انٹرنیٹ پینیٹریشن میں جمہو قسمیر یہ جارہ دھیان سے سنیے دلی اور کھیرل کے بعد فیفٹی ٹو پرسنٹ اسکور ہم نے ارجیت کیا ہے اور تین راجیوں کے جو پرمو گروپ ہیں اس میں جمہو قسمیر سامیل ہوا ہے یہ ہماری دو سال کی اپلابدیاں میں پہلے اس لیے اچھی بات نہیں کر رہا تھا کہ زیادہ ہم لوگ سام میں آ جائیں یہ تو دکت ہوگی تو اپلابدیاں ہماری بہت ہی سرانی ہیں ریلیج کی گئی نیسنل فیملی ہیل سروے کی ریپورٹ کے مطابق جمہو قسمیر میں 43.3 پرسنٹ ویمن انٹرنیٹ یوزرز اور یہ آنکڑا آندھر پردیس مہاراست اور گارڈن ساپ گجرات اور کھرناٹک جیسے وکسیت راجیوں سے بہتر ہے یہ میں جرور کہنا چاہتا 72% میل انٹرنیٹ یوزرز ہیں یہ آنکڑا بھی انیک وکسیت راجیوں سے کافی بہتر ای گورننس کی چرچہ ہو گئی ہے اور میں اس دوراؤں کی بھی سمپاورمنٹ آپ کی جمین آپ کی نگرانی آپ کا موبائل ہمارا دفتر ای انت یہ سب آپ سن چکے ہیں اس کے چکر میں میں نہیں پڑھنا چاہتا ون نیسن ون راسن کارڈ کا لاب ہم سب پرابت کر چکے ہیں یہ لائبری میں نے یہ کتاب کے دیسہ میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ نگریکوں کے فیڈبیک کے بارے میں بتایا گیا تو جہاں اچھے فیڈبیک 85% آ رہے ہیں وہاں ایسے بھی فیڈبیک کارہے ہیں جو ہماری کمجوری مجھے لگتا اس کو کل مجھے ایک نوجوان بچے نے فون کیا کہیں سے میسیج کیا سیوہ نام ہے اس کا جمہو میں رہتا ہے رہنے والا وہ ادھمپور کا ہے اب ڈومیس حائل کے لیے کئی دن سے پریشان تک اس نے اس نے مجھے میسیج ڈھونگ دیا مجھے لگتا کہ یہ جو 85% satisfied 15% اس گیپ کو جلدی سے جلدی جو لیکیج ہے لوپ ہول ہے اس میں ہم سب لوگ مل کر چاہیں گے تو اسے بھی ہم بھر سکتے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ کام جس دن ہم کر لیں گے کیونکہ ناغریکوں کا فیڈبیک بہت اچھا ہے لیکن جو کمی ہے اس کو بھی ہم جانے اور اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے جب پردان مندری جی نے مسن لانچ کیا تھا تو last mile connectivity کا ہی سندیش انہوں نے دیا تھا کسی جمینے جمانے میں کمپیوٹر امیری کا پرتیق مانا جاتا تھا موبائل سے جڑی سیواؤں کو کیسے بکاس کے آخری کتار میں کھڑے وقتی تک پہنچایا جا سکتا ہے ایک لکش ہوا کرتا تھا اب وہ حقیقت میں بدل گیا اور مجھے یاد ہے اگر آپ دیکھیں گے اتحاز کی طرف تو سبیتہ کا جیسے جیسے وکاس ہوا ایک سمیہ تھا جب ہم لکھنا بولنا نہیں یانتے تھے ہمارے ہی پورو سنکیتوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے پھر سبیتہ کے وکاس کے ساتھ ہم نے بولنا سکھا لکھنا سکھا اب ساکشر کہہ جانے لگے اب آج کا ساکشر وہی ہے جو ای گورننس کی سو دے سکتا ہے جو دیجٹل ایم پاور ہے وہی ساکشر آج کی پریباس بدل گئی تو مجھے لگتا کہ اس دس میں ہم آگے بڑھیں اور سائبر ہائزین کی چنتہ پریڑنا پوری جی کو بھی سی سروپ سے کرنی ہوگی کیونکہ آج کل انیک مالویر فون لیپٹاپ کو انفیکٹ کر رہے ہیں بہت سے ناغرک فسنگ کے سکار ہو رہے ہیں یہ دی جی دوست جو ہم بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیجٹل یاترہ میں کرانت نکاری بدلاؤ کے سب سے بڑے واق وہ ہوں والنٹیرز کا جو ریکروٹمنٹ مجھے لگتا ہے کہ آئیٹی ڈیپارٹمنٹ ان کو اس طرح سے ٹرین کرے خاص طور سے گرامیڈ علاقوں کے ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے جو نیواسی ہیں ان کو یہ سب سو بھرائیں ہم دے سکیں اور بھاسنی پلیٹ فارم کے جریعے انیک ایسے پلیٹ فارم ہیں مجھے لگتا سب کو ہم کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں تک اتھ لاب پہنچ سکیں انت میں میں پیرنا پوری کو ان کی پوری ٹیم کو خردے سے بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محنت کر اور پردھان منطری جی نے چار جولائی کو لانچ کی آج ہم لوگ پچیس جولائی کو یہاں ہیں یہ پورا سبتہ سبھی ڈی سی صاحبان سے میرا بسیئس روپ سے نیویدن ہے کہ اس پورے سبتہ ہمیں پراتھ مقتہ دیجئے جن باتوں کو آپ نے سنا ہے اسے کیسے جمین پر ہم اتار سکتے ہیں آخری ویکتی تک کس کے لاب کیسے پہنچ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نشیط روپ سے جو اپیک شاہ اور یہ یقین مانیے کہ یہاں کا یوہ یہاں کا کسان یہاں کی بہنے یہ سب اسی سے لابانی ہونے والے ہیں اور ٹھیک کا مہتاجین کہ سہکڑو کروڑ کی بچت ہم کر سکتے جو روز رونا روتن صاحب یہ ایسے کام ہے جس میں پیسہ لگنا ہی نہیں بینا پیسے کے زیادہ لاب ہم دے سکتے مجھے پورا وشواص ہے کہ جس سہجتہ سے ہم نے ای آفیس سے لے کر ای سرویسز کے چھتر میں پرگتی کی ہے وہ ہی گتی بھویسے میں یاری رہے گی اور نشیط روپ سے ہم دیس میں اپنی ایک وشیسٹ پہچان بنا سکیں گے